میرا پیمبر عظیم تر ہے کمالِ خلاق ذاتِ اس کی جہانِ ہستی حیاتِ اس کی بشر نہیں عظمتِ بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے آج مسلمانوں کو اگر دنیا کے اندر اپنی چھاپ چوڑنی ہے اگر مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا ہے اگر مسلمانوں کو اپنے عزت و وقار کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اگر مسلمانوں کو اپنے اسٹیٹس کو بچانا ہے اگر مسلمانوں کو اپنے آپ کو عزتدار قوم بنانا ہے تو اس قوم کو اپنے نبی محترم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیان دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیان تیری باتوں میں پنہا درد دل کی داستا میں اس شیر کے ذریعے سے اپنے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر عبدالکریم علیق صاحب کو دعوت سٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے خود باستقبالیاں پیش کریں ڈاکٹر عبدالکریم علیق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ جمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ وسوة حسنة تمام قسم کی حمد و ثنہ بزرگی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کیلئے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا رب خالق و مالک اور جو ہم سب کو پالنے والا ہے بادود اردو سلام نازل ہو اللہ کی پیارے رسول سید المرسلین امام الانبیاء سید ولد آدم خاتم النبیین سید المرسلین بشیر و نظیر یتیموں کے والی غلاموں کے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں حضرات یہ علیگر مسلم انیورسٹی کا تاریخی حال اسٹریچی حال جہاں ہم اور آپ اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں جہاں عصو نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر منقید یہ پروگرام جس میں خطاب فرمانے کے لئے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حسین اور خوبصورت لمحات کو اور واقعات کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لئے حادر ہوئے ہیں وہ بڑی عظیم شخصیات ہیں ہم پوری انیورسٹی کی جانب سے تمام طلبہ کی جانب سے اور تمام منتنظمین کے جانب سے اپنے دونوں مہمانوں دکتور عبید الرمان مدنی حفظہ اللہ وطولہ جنہوں نے جامعہ اسلامی مدینہ منورہ سے حدیث میں پی اج ڈی کی ہے اور حدیث کی بات جہاں پر ہو ظائل سی بات ہے وہ ہمارے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ کی شخصیت اور ان کی زندگی کے تمام کمالات ان کے اقوال و افعال و کردار تمام چیزوں سے پر محیط حدیث ہوتی ہے حدیث میں آپ نے پی اج ڈی کیا ہے ہمارے درمیان موجود ہیں ہم تہہ دل سے شیخ محترم کا اس تاریخی حال میں علیگر مسلم انوشتی کے تاریخی حال میں استقبال کرتے ہیں ساتھی ساتھ وہ شخصیت جو ہم سب کی بڑی محترم شخصیت ہے جو بڑے شفیق بڑے نرم ہیں جن کے خطاب کو اس سے پہلے ہم نے اور آپ نے انوشتی کے تاریخی حال کنیڈی آڈیٹوریم میں ہم نے آپ نے سنا ہے شیخ کا نرالہ انداز پیار بھرا انداز دلوں کو مح لینا والا انداز میری مراد سعید اخترمدنی حفظہ اللہ و تولہ جو ہمارے نازم جلسہ کے والد محترم ہیں ہم ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ کی شخصیت نے ملک کے اندر نہیں ملک سے باہر جا کر کے دبائی کے اندر دعوت و تبلیغ کا وہ کام کیا جو بہت بڑا کارنامہ اس ملک کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے فقر کی بات ہے ہم دونوں مہمانوں کا تحلیل سے خیر مقدم کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہم اپنے پروسٹ بہت ہی متحرک شخصیت ہر دل عزیز شخصیت جناب پروفیسر بدردجہ خان حفظہ اللہ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے پوری محنت و لگن سے اس پروگرام کو رنائز کرنے میں پورا ساتھ دیا حضرات میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد جو چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ و سوطن حسنہ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں جن حالات سے مسلمان دو چار ہیں کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کسی موقع پر کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی باتوں کو لی بھی جا سکتی ہے ان کی باتوں کو رد بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس قبر والے کی بات کبھی رد نہیں کی جا سکتی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نبی کی شخصیت کے بارے میں رب کائنات نے اشارت رمایا یہ انسانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوا اور نمونہ ہے آج دنیا جب دوسری لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے آج دنیا جب کسی اور سے مروب ہو کر اپنا آئیڈیل اسے بنانا چاہتی ہے رب کا کلام کہتا ہے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو تمہارے اندر اگر آئیڈیل تلاش کرنا ہے تمہارے اندر نبی موجود ہیں ان کے کلام موجود ہیں ان کے فرمودات موجود ہیں احادیث کی شکل میں موجود ہیں تمہیں آئیڈیل بنانا ہے محمد عربی کو بناو تمہیں سماجی کارکن بننا ہے محمد رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرو تمہیں اچھا انسان بننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو وہ نبی محترم جو چالیس سال تک نبی نہیں بنائے گئے ابھی چالیس سال تک نبی نہیں بنائے گئے ہیں لیکن نبی کا اخلاق نبی کا کردار نبی کی صیرت اور نبی کی زندگی نے وہ مثالیں پیش کر دیں کہ مکہ والوں نے کہا یہ شخص امین اور صادق ہے ذرا سوچیں کہ اس نبی کے ماننے والے آج ان کا اخلاق کہاں پہنچ چکا ہے ان کا کردار کہاں پہنچ چکا ہے آج مسلمانوں کو اگر دنیا کے اندر اپنی چھاپ چھوڑنی ہے اگر مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا ہے اگر مسلمانوں کو اپنے عزت و وقار کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اگر مسلمانوں کو اپنے اسٹیٹس کو بچانا ہے اگر مسلمانوں کو اپنے آپ کو عزتدار قوم بنانا ہے تو اس قوم کو اپنے نبی محترم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا یہی بات یہی بات امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک اور موقع پر کہا اس امت کا آخری شخص اس کے اندر خیر نہیں آسکتا مگر اسی انداز سے جیسے پہلے کے لوگوں میں خیر تھا جیسے پہلے کے لوگوں میں بھلا یاتیم پہلے کے لوگوں نے اس دنیا کے اندر تاریخ رقم کی اور تاریخ کیوں رقم کی کیونکہ وہ نبی محترم کی ایک ایک سنتوں پر جاننے چاہو کرنے والے تھے مکہ کا وہ صفیر حیران ہوتا ہے مکہ کا وہ صفیر جسے دشمران اسلام بھیجتے ہیں جسے آج مسلمانوں نے اپنا امیر بنایا ہوا ہے جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ اس کا اخلاق اور کردار کیا ہے وہ شخص آ کر کے حیران ہوتے ہیں اور وہ جا کر کے مکہ میں کہتے ہیں ارے مکہ والو تمہیں خبر ہے کہ میں کس سے مل کر آ رہا ہوں بڑے بڑے باساؤں سے ملا ہوں بہت بڑے سرماوں سے ملا ہوں لوگوں کی عزتیں بھی دیکھا ہوں لیکن جس قدر عزت جس قدر وقار جس قدر نبی کی سنتوں پر جان نشاور کرنے کی صلاحیتیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں ان کے صحابہ میں دیکھی ہے کہیں اور میں نے چیزیں نہیں دیکھی یہ اخلاق تھا یہ کردار تھا محترم حاضرین میں تخریر کرنے کے لئے نہیں آیا لیکن تھوڑا سا ماحول بنانے کے لئے سوچا کی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں ہمارے سامنے بہت ہی معتبر شخصیات موجود ہیں جو آپ کے سامنے اپنا خطاب پیش کریں گی ہمارے وستاد محترم ڈاکٹر عبدالعزیز سر بھی انشاءاللہ کچھ منٹ یہاں آپ کے سامنے بولیں گے آپ لوگ اتمنان کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ مکمل پورا پروگرام اپنے روٹین کے حساب سے ہوگا ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کیا اللہ ہم اس محفیل کو جس مقصد کے لئے جمعائے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر نبی کی صیرت نبی کا اخلاق اور نبی کا کردار پیدا ہو آج کا مسلم نوجوان کسی اور کو آئیڈیل نہ بنائے ناچنے گانے والے آئیڈیل نہیں بن سکتے ناچنے گانے والے اور پیسوں پر تھرکنے والے آئیڈیل نہیں بن سکتے کسی قوم کا بیڑا اگر گرگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو موسوخیہ ہوتی ہیں اور ناچ گانے کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ ہیں ہمارے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی شخصیات کو سننے کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جتنی بات نبی کی صیرت کے مطالق آئے ہیں اللہ ہم نوجوانوں میں حمد دے حوصلہ دے صلاحیت دے ہم ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ جو عبر یہاں سے اٹھے گا ہر کوہیں گرہ پر برسے گا یہ تھے برادرم ڈاکٹر عبدالکریم علیک صاحب جو کبھی اس چمن کے شہزادے ہوا کر دے تھے اب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے میدان عمل میں قدم رکھا ہے اور اپنی تعلیم سے دینی سماجی خدمات ادا کر رہے ہیں جزاکم اللہ و حسن جزا